پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے روٹیشن آف ایکسس کا ٹاپک پڑھا تھا اور ایکس کا ایکس پرائیم کے ساتھ وائے کا وائے پرائیم کے ساتھ ریلیشن نکالا تھا لیکن اس میں ہم نے ٹرگنومیٹری مطلب میٹیمیٹک کا یوز کیا تھا اس ویڈیو کے اندر ہم گرافیکل میتھڈ کی مدد سے سیم ریزارٹ سے نکالیں گے تو اگر ہم اوبرال گراف کو دیکھیں روٹیشن آف ایکسس کے اندر جو گراف بنتا ہے وہ کافی کمپلیکس ہو جاتا ہے اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کو تین سٹیپس میں بنایا ہے تاکہ آپ کو ازلی سمجھ آ جائے اس کے بعد ہم اس کی مزید وضاحت پہ جائیں گے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایکس ایکسس اور وائے ایکسس ڈراغ کرنا ہے جیسے یہاں پہ بلو لائنز ہیں پھر آپ نے ایکس پرائیم ایکسس اور وائے پرائیم ایکسس ڈراغ کرنا ہے تو ایکس ایکسس اور ایکس پرائیم ایکسس کے درمیان اگر انگل تھیٹا ہے تو وائے پرائیم ایکسس اور وائے ایکسس ان کے درمیان بھی انگل تھیٹا ہی رہے گا اس کے لیے ضروری کیا ہے جی اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ ایکس پرائیم ایکسس کسی بھی انگل پہ ڈراغ کریں یہ انگل کوئی بھی ہو سکتا ہے تو Y پرائم کو جیسے ہی آپ ڈراغ کریں تو یہ Y پرائم جو ہے یہ X پرائم کے ساتھ 90 انگل بنائے اگر یہ انگل نہیں بنائے گا 90 کا تو آپ کا گراف غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے Y پرائم کو جب آپ ڈراغ کر رہے ہوں تو یہ ضروری ہے کہ وہ X پرائم کے ساتھ 90 کا انگل بنائے کیونکہ جتنے روٹیشن X ایکسز میں آئے گی اتنی ہی روٹیشن Y ایکسز میں آئے گی X ایکسز X پرائم میں تبدیل ہوگا پرائم 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 پ اوریجن سے اس کٹ پوائنٹ کا جو ڈسٹنس اس کو آپ ایکس کا نام دیں گے اور اسی طرح جیسے وائی ایکسس کو اوپر پرپنڈکولر گرائیں گے پی پوائنٹ سے تو جہاں پہ یہ وائی ایکسس کو کٹ کرے گا اوریجن سے لے کر اس پوائنٹ تک کا جو ڈسٹنس ہوگا اس کو آپ وائی کا نام دیں گے یہ ڈسٹنس بھی وائی ہے سیم یہ والا ڈسٹنس بھی وائی ہے جی سٹپ ٹو کے اندر آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے اسی پوائنٹ پی سے یہ پوائنٹ پی ہے یہاں پہ میں نے نہیں لکھا آپ لکھ سکتے ہیں اس کو پوائنٹ پی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پوائنٹ پی سے آپ نے اب ایکس پرائم کے اوپر پرپنڈکولر گرانا ہے اور وائی پرائم کے اوپر بھی پرپنڈکولر گرانا ہے اب دیکھیں اگر ان اس فگر کو اور جو فرس فگر ان دونوں کو ملائیں تو یہ کافی ساری لائنز ہو جاتی ہیں جو مکس اپ ہو جاتی ہیں اس لیے میں نے آپ کو سٹیپ بر سٹیپ سمجھایا ہے تو یہ پی پوائنٹ سے جو آپ ایکس پرائم پہ پر پرپending گرائیں گے تو اوریجن سے لے کر اس کٹ پوائنٹ تاکھ جو دسٹس ہوگا اس کو ایکس پرائم کا نام دیں گے اور وائے ایکسز کے اوپر مطلب یہ جو وائے پرائم ایکسز ہے اس کے اوپر یہ جو پوائنٹ کٹ کرے گا تو اوریجن سے لے کر اس پوائنٹ تاکھ جو دسٹس ہوگا اس کو آپ وائی پرائم کا نام دیں گے سٹیپ تھری جو ہے وہ دکھنے میں تو بلکل سمپل سا ہے لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے ہی آپ اس پوائنٹ پی سے پرپینڈکولر گرائیں گے ایکس ایکسز اوپر یہ وہی اوریجنل ایکس ایکسز ہے مطلب جو ویڈاوٹ ریٹریشن ہے فاسٹ ایکسز ہے تو پوائنٹ پی سے جیسے ہی پرپینڈکولر آپ ایکس ایکسز کے اوپر گرائیں گے تو یہ ایک پوائنٹ پہ ایکس ایکسز کو کٹ کرے گا جیسے یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے اب آپ نے ایک لائن ڈراغ کرنی ہے اور اس لائن کو آپ نے ڈراغ کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ لائن اس وائی پرائیم ایکسز کے پرپینڈکولر ہونی چاہیے یہ کونس ایکسز ہے یہ وائی پرائیم ایکسز ہے یہ لائن اس طرح آپ نے ڈراغ کرنی ہے کہ یہ لائن جو ہے یہ وائے پرائیم ایکسز کے پیرلل ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ لائن اس کے کیا ہونی چاہیے وائے پرائیم ایکسز کے پیرلل ہونی چاہیے یہ اب آپ کو گراف سمجھ تو آ گیا ہوگا کہ اس کو ہم نے کیسے ڈراغ کرنا ہے یہ دیکھنے میں تو کافی مشکل لگتا ہے اس لئے میں نے آپ کو تھری سٹیپس کے اندر اس کو سمجھا دیا ہے اب ہم نے کیا کیا ہوئے اس گراف کے اندر جی پوائنٹ پی سے پرپینڈکولر گرایا ہے یہ ڈسٹنس ایکس ہے اب ہم نے نیکس کیا کرنا ہے اس ایکس کا پرپینڈکولر گرانا ہے ایکس پرائیم کے اوپر تو یہ اس ایکس کا پرپینڈکولر ہے ایکس پرائیم کے اوپر آپ کو سمجھا گیا ہوئے گا یہ وہی لائن ہے جو میں نے تھرڈ سٹیپ کے اندر درا کی تھی ٹھیک ہے اصل میں یہ ایکس کا کیا ہے جی پرپینڈکولر ہے جو ہم نے ایکس پرائیم کے اوپر ڈرا کیا ہے اگر یہ انگل تھیٹا ہے تھیٹا کے سامنے ایکس کا سائن کمپوننٹ اور اس کے لانگ ایکس کاز کمپوننٹ اوریجن سے لے کر یہ جو لیند ہے ایکس کاز آف تھیٹا ہے ایکس کا کاز کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے نیکس ٹیم میں کیا کرنا ہے اس وائے کا پرپینڈکولر گرانا ہے وائے پرائیم کے اوپر ایکس کا ایکس پرائیم کے اوپر اور Y کا پرپنڈیکورہ گرانا ہے Y پرائم کو اوپر تو اس لائن کے درمیان اور اس Y ایکسس کے درمیان یہ اصل میں Y ایکسس ہی ہے تو ان کے درمیان تیٹا بنے گا یہ کیسے بنے گا میں آپ کو ایڈرینٹ بتا دیتا ہوں تو تیٹا بنے گا پرپنڈیکورہ گرانا ہے Y کا Y پرائم کو اوپر تو تیٹا کے سامنے Y کا سائن کمپوننٹ اور Y کے جو alémگ بن رہا ہے تیٹا کے alémگ Y کا کمپوننٹ یہ بنے گا کونسا جی y cause of theta لیکن اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے y sin of theta کہاں تک component ہوگا اس line سے لے کر اس point p تک کا distance ہوگا y sin of theta یہی same distance ہوگا یہاں سے لے کر اس point تک کا distance تو یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance ہو گیا y sin of theta اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance ہو گیا x cause of theta اب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں point p سے اگر perpendicular گرایا ہے x prime کے اوپر تو میں نے پہلے سے آپ کو بتایا ہے اس distance کو ہم x prime کا نام دیں گے تو یہ distance جو x prime ہے origin سے لے کر اس x axis کے cut point تک یہ total distance کیا ہے x prime تو یہ کس کے برابر ہوگا x cause of theta plus y sin of theta تو یہی چیز ہم نے یہاں لکھی ہے x prime equal to x cause of theta plus y sin of theta مطلب اگر ہم گرافیکلی طور پر بھی دیکھیں تو ہمیں same result ملتا ہے جو ہمیں mathematical طور پر ملتا ہے اور یہ چیز ہم نے گراف سے ثابت کر دی ہے جی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ angle theta کیسے بنتا ہے جیومیٹری کا rule ہے کہ اگر دو لائنوں کے درمیان angle theta ہو تو ان دونوں کے perpendicular کے درمیان بھی angle theta ہی ہوتا ہے جیسے ہم نے یہ x axis اور x prime axis کے درمیان angle theta suppose کیا ہے تو ان دونوں کے perpendicular اس کا perpendicular یہ line اور اس کا perpendicular یہ line ان کے درمیان بھی angle کیا ہے theta ہے same concept یہاں پہ ہے اس line اور اس line مطلب black اور اس blue line کے درمیان اگر theta ہے اس کا perpendicular گرائیں تو یہ بنے گا اور اس کا perpendicular گرائیں تو یہ یہ جہاں پہ مر رہے ہیں تو angle theta ہے تو اب آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ یہ angle theta ہم نے کیسے لیا ہے اب جی ہم y prime کی value نکالتے ہیں جیسے previous lecture کے اندر ہم اس کی value نکالی تھی تو y prime cancer ہم نے نکالا تھا y prime equal to y cause of theta minus x sine of theta اب ہم گرافی کے لئے دیکھتے ہیں کہ یہ result کیسے آتا ہے تو same graph ہے جی اب ہم نے تھوڑی سی calculation جو ہیں وہ change کرنی ہے again اسی طرح ہم نے اس distance کو x کا نام لیا ہے اور یہاں سے perpendicular گرایا ہے تو اس theta کے لحاظ سے یہ سامنے والا component کیا بنے گا x sine of theta کیونکہ اب ہمیں distance along y x سے ضرورت ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ x cause of theta کو show نہیں کیا x sine of theta یہ distance ہو گیا again ہم y کا perpendicular گرائیں گے y prime axis کے اوپر تو theta کے لحاظ سے سامنے والا component بنے گا y sine of theta اور along بنے گا y cause of theta یاد رکھیں y cause of theta یہاں سے لے کر origin تک کا total distance ہوگا کیونکہ یہ جو y ہے origin سے start ہو رہا ہے یہ جو y ہے اور end کہاں پہ ہو رہا ہے y یہ y یہاں سے start ہو رہا ہے اور یہاں پہ end تو یہ total distance جو ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ total distance اس y کا cause component ہوگا سامنے والا sine component اور along جو ہوگا theta کے y cause یہاں سے میں نے show کیا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک complete distance کیا ہوگا y cause of theta اور theta کے سامنے یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو distance ہوگا وہ y sine of theta ہوگا کیونکہ یہاں سے x distance start ہو رہا ہے یہاں پہ end ہو رہا ہے اس لئے perpendicular گرانے سے یہاں سے یہاں تک length کیا بنے گی x cause of theta اور یہاں سے یہاں تک distance بنے گا x sine of theta تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ small distance x sine of theta ہے اور یہ جو total distance ہے یہ x cause of theta ہے جی اب ہم اس کا y prime کے ساتھ relation دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے point p سے perpendicular گرایا ہے y prime axis کے اوپا تو یہ والا distance جو ہے یہ ہمارا بنا ہے جی y prime ٹھیک ہے جی اب دیکھیں جی یہ y prime کون سے distance ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance تو ہم اس کو کیسے نکال سکتے ہیں ہم کرتے ہیں جی اگر total distance y cause of theta میں سے total distance y cause of theta میں سے اگر ہم یہ small portion minus کر لیں تو ہمیں یہ upper part جو ہے small portion یہ مل جائے گا اس لئے ہم لکھیں گے y prime equal to y cause of theta total distance minus x sine of theta یہ small distance lower part تو ہمیں upper part مل جائے گا جو ہمارا y prime ہے تو اس طرح ہم prove کر سکتے ہیں graphically کہ y prime equal to y cause of theta minus x sine of theta اس طرح ہم نے یہ چیز graphically prove کر دی ہے patient of access کا topic ہم mathematical پڑھ رہے تھے تو trigonometric فارمولاز کو open کرنے سے خوش اس طرح result ہے x prime کا answer r cause alpha cause of theta r sine alpha sine of theta اور y prime کا بھی answer کچھ اس طرح آیا تھا تو ان فارمولاز کو بھی ہم graphical طور پر prove کر سکتے ہیں ان کی ویسے topic کے اندر کوئی تنی ضرورت نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ interested ہیں وہ اس چیز کو سمجھ کے question کے اندر اس کو شامل کر سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے results کو رکھا ہوا ہے اور ان results کو ہم prove کرتے ہیں graphical method کے طرح جی یہ ہمارے پاس graph ہے اب اس کو ہم نے تھوڑا سا ایک اور view سے دیکھنا ہے کس طرح جی کہ اگر یہ ہمارے پاس position vector r ہے جیسے ہم نے previous graph کے اندر دیکھا ہے اور یہ جو ہے angle بنا رہا ہے یہ کون جی position vector r جو ہے یہ first axis کے ساتھ x axis کے ساتھ position vector r alpha angle بنا رہا ہے ایک چیز میں آپ کو بار پر بتا رہا ہوں کہ alpha angle position vector کا وہ angle ہے ٹھیک ہے جو یہ positive axis کے ساتھ بنا رہا ہے position vector positive axis کے ساتھ alpha angle بنا رہا ہے theta angle کون سا ہے جی theta angle fast axis اور second x axis مطلب prime اور unprime axis کے درمیان یہ angle theta ہے اس کو mix نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا جی اب دیکھیں جی اگر ہم r کا perpendicular گرائیں x axis کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں نے یہ perpendicular گرائے ہے position vector r کا x axis کے اوپر تو اس کی length position vector کی کیا ہے r ہے یہ angle کیا ہے جی alpha ہے اور جیسے ہی perpendicular گرائے ہے تو یہ distance جو ہے origin سے لے کر اس point p تک کا یہ along x axis distance ہے theta کون سا ہے یعنی کہ angle کون سا ہے alpha ہے تو r کا اس angle کے سامنے والا یہ جو distance بنے گا یہ sign component ہوگا اور یہ cause component ہوگا تو اس cause component کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں r cause of alpha پہلے سمپلی اس کو ہم نے x کا نام دیا تھا کیونکہ along x axis تھا x اس کے اگر value لکھیں in terms of cause r sign تو یہ answer آئے گا کیونکہ position vector r ہے اور اس کا یہ cause component بن رہا ہے اور angle کون سا ہے alpha تو answer کیا آ گیا جی r cause of alpha تھوڑا سا ہوا کے وجہ سے issue آ رہا ہے اسی اس کے پریشان نہیں ہونا اچھا نیکس جلتے ہیں جی اگر ہم اس r کا angle جو ہے sorry جی r کی length جو ہے along waxes دیکھیں تو angle کون سے ہے alpha تو alpha کے سامنے sign component بنے گا تو اس total distance کو point p سے لے کر اس distance کو ہم کیا نام دیں گے r sign of alpha کا r اس کی length ہو گئی اور alpha angle ہے تو اس کے سامنے والا sign component تو یہ total length جو بنے گی یہ بنے گی r sign of alpha جی نیکسٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس cause of r cause of alpha کا again perpendicular x سے x prime axis کو پر گرانا ہے جیسے ہی ہم x سے x prime axis کو پر پرپنڈکولر گرائیں گے اب length کونسی ہے r cause of alpha اس r cause of alpha کا angle جو ہے اس x prime کے ساتھ کونسا بن رہا ہے جی theta angle ٹھیک ہے r کا angle x axis کے ساتھ positive x axis کے ساتھ بن رہا تھا alpha اب اس r cause of alpha کا angle بن رہا ہے x prime کے ساتھ کونسا جی theta ہم پرپنڈکولر کس کے اوپر گرہ رہے ہیں r cause of theta سے x prime کو پر تو angle بھی یہی لیں گے جو theta ہے تو r cause of alpha کا theta کے سامنے والا جو component بنے گا وہ بنے گا r cause of theta یہی length into sign of theta کیونکہ theta کے سامنے length یہی رہے گی اور یہ اس کے along جو component بنے گا یہاں سے لے کر یہاں تک کیونکہ پرپنڈکولر یہاں پہ کٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کر origin تک جو distance ہوگا length یہی r cause of alpha رہے گی اور اس کا cause component یہاں پہ بھی r cause of alpha یہی length رہے گی لیکن theta کے سامنے sign component ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو y component ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے r sin of alpha ہے تو یہ angle theta ہے y کا اگر ہم y prime کو پرپنڈکولر گراتے ہیں یہاں پہ تو یہ length کونسی ہے r sin of alpha تو theta کے سامنے والا component کیا بنے گا r sin of alpha وی length اور into sin of theta اور اس کے along یہ جو distance ہے total distance r کا یہاں پہ sorry یہ length کونسی ہے یہ تو r sin of alpha ہے اس کا یہ along y prime axis یہ total distance بنے گا پرپنڈکولر گرانے سے یہ جو total length بنے گی یہ length کیا بنے گی یہ total length بنے گی r sin of alpha اور into cause of alpha کیونکہ یہ theta کے along لیکن یہاں پہ ہم نے نہیں لکھا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو y کا y کا پرپنڈکولر جیسے y prime کے اوپر گرائے تو theta کے سامنے کیا length بنے گی r sin of alpha وی اور into sin of theta تو یہ distance کونسا بنے گا r sin of alpha into sin of theta یہ وہی distance ہے یہاں سے یہاں تک r sin of alpha into sin of theta اور یہاں سے یہاں تک distance پہلے سے ہم نے دیکھا ہے وہ کیا ہے r cos of alpha cos of theta ان دونوں distances کو مطلب r cos of alpha cos of theta plus r sin of alpha sin of theta جمع کریں تو total distance جو یہاں سے یہاں تک بنتا ہے وہ ہمارے پاس وہی distance x prime ہے کیونکہ پوائنٹ پی سے اگر پرپینڈکولر گرائیں تو x prime کو یہاں کٹ کرتا ہے یہ distance کیا ہے x prime اور x prime distance جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا r cos of alpha cos of theta plus r sin of alpha sin of theta اگر آپ اس equation کے اندر دیکھیں تو اسیم یہی result ہے جو ہم نے شروع میں لکھا ہوا تھا جی اس کے بعد اگر ہم y component کے اوپر آئیں تو اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ r یہ position vector r ہے اس کا پرپینڈکولر گرانے سے یہ لیند بنے گی r cos of alpha اور یہ لیند بنے گی r sin of alpha کیونکہ r جو ہے وہ x ایکس کے ساتھ alpha angle بنا رہا ہے اب اگر ہم یہاں سے r cos of alpha کا پرپینڈکولر گراتے ہیں تو یہاں پہ اس ایکس کے ساتھ یہ angle theta بن رہا ہے theta کے سامنے r cos of alpha کا sin component ہوگا اور یہ r cos of کا r cos of alpha کا cos component لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں کس کی sin component اور cos of alpha کا یہ لیند جو ہے یہ کیا بن رہی ہے sin component اب اگر ہم p سے y prime axis کو پر پرپینڈکولر گرائیں تو theta کے سامنے sin component جس کی ضرورت نہیں ہے اور theta کے long cos component اب cos component کہاں سے بنے گا یہاں سے لے کر یہاں تک کا total distance جو ہوگا cos component لیکن کس کا r sin کا کیونکہ یہ اصل میں y ہے جس کو ہم نے یہاں پہ r sin of alpha کا نام دیا ہے اور یہ کیسے دیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو r sin of alpha کا یہ سامنے والا component sin بنے گا جس کی روت نہیں ہے اور یہ بنے گا r sin of alpha کا cos component تو origin سے لے کر یہاں تک کا total distance کیا ہو گیا r sin of alpha cos of theta اور یہ والا distance کیا ہو گیا r cos of alpha sin of theta تو جو y prime ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے اگر جیسے perpendicular گراتے ہیں یہاں سے لے کر اس point سے لے کر یہاں تک جو distance ہے origin سے یہاں تک یہ کیا ہے یہ y prime جس کے ہمیں ضرورت ہے تو y prime کس کے برابر ہے total distance میں سے r sin alpha cos of theta میں سے اگر یہ lower part r cos of alpha sin of theta minus کر دیں تو upper part مل جائے گا تو y prime کس کے برابر ہوگا جی r sin of alpha cos of theta total distance minus r cos of alpha sin of theta lower distance تو upper distance ہمیں مل جائے گا جو کہ برابر ہے y prime کے تو یہ total graphical method تھا rotation of axis کا جو میں نے آپ کو explain کر دیا امید ہے آپ کو اس لیکچر کے سمجھ آگئے ہوگی اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں چاہی سکتے ہیں ویدیو